اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی تو دودھ بیچنے والے پانی نہ ملا کے بیچتے اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی تو ہم نے غریبوں کی زمینوں پہ قبضیں نہ کیے ہوتے اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتے تو ہمارے گھروں میں قرآن علماری میں چھپا کے نہ رکھا ہوتا اور ٹی وی سامنے سجا کے نہ رکھا ہوتا اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتے تو ہمارے تاجر بدیانت نہ بنے ہوتے اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتے تو ہمارے افسر حرام خور نہ بنے ہوتے اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتے تو ہمارے ملک کے حکمران رب رسول کے باغی نہ بنے ہوتے ہم رب کو مانتے ہیں مگر رب کی نہیں اگر ہم نے رب کی معنی ہوتی تو نمازوں کے وقت مسجد ویران نہ ہوتی اور اڈے اور بغیرتی کی جگہ آباد نہ ہوتی اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی تو ہماری ماں بینے بیٹیاں ٹینی پر درامے دیکھتے ہوئے نمازیں نہ چھوڑتی ہوتی اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی تو ہمارے جوان کرکٹ میچ کے لیے جمعہ نہ چھوڑتے ہوتے اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی تو ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کی ہاتھوں میں تاج موبائل نہ ہوتے سیرت فاطمہ زہرہ کی کتابیں ہوتی اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی اگر ہم نے رب رسول کی معنی ہوتی ہوتی ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں تاج موبائل نہ ہوتے جیب میں سورہ یاسین ہوتی مگر ہم رب کو مانتے ہیں رب کی نہیں مانتا رسول کو مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتا ہماری میجارٹی اور اکثریت اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں جلسوں میں صرف سرطان پہ مزد ہوتے رہے صرف شہر و شائری پہ جھومتے رہے صرف ٹپے سنیں صرف دوڑے سنیں کسی نے اگر قرآن پڑھا تو ہم بور ہو گئے کسی نے حدیث پڑھی تو ہمیں سوادی نہیں آیا تو نتیجہ تاں بورکار اور گوئیے مسلس ہو گئے اہل علم پس منظر میں چلے گئے سٹیجوں پہ علماء کا کوئی مصرف نہ رہا گوئیے اور بورکار ہم نے سر پہ چڑھا لیا پھر قوموں کی یہی حالت ہوتی ہے جو ہماری ہو چکی امام النبیہ کے غلاموں تاجدار کائنات نے فرمایا سیاتی زمانن علا امتی میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے میرے آقا نے فرمایا ہوں گے میرے امتی کلمہ میرا پڑھیں گے نسبت میری ذات کے ساتھ دیں گے مگر انہیں پروائی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرم کر رہے ہیں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی پندرہ صدیوں پہلے حضور نے خبر دی تھی امام النبیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص دعا مانگتے وقت اس کے ہاتھ یوں اوپر اٹھتے اٹھتے آسمانوں تک بھی پہنچ جائے نا اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینہ بھی حرام اس کا پینہ بھی حرام دعا قبول کہاں سے ہوگا اولیاء کرام کی جتنی بھی کتابیں ہیں دو چیزیں تمام نے بیان کی ہیں کہ کوئی شخص اگر چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے کوئی عورت چاہے کہ میں اللہ کی بندی بن جاؤں تو دو چیزوں کے بغیر نہیں بن سکتے ایک صدق مقال ایک رزق حلال سچ بولا جائے اور رزق حلال ہو آپ زندگی بر الٹے لٹکے رہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ دو چیزیں حلال نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ کا اللہ کی طرف قدم بھی نہیں اٹھے گا اگر سچ نہیں بولتے ہیں اور اگر رزق حلال نہیں ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں ہم تو رزق حلال کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو رزق کی دیفینیشن ہے کہ رزق کس کو کہتے ہیں وہ بھی بالکل معدود ہو کے رہ گئی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں رزق کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کھانتے پیتے ہیں بس وہی رزق ہے جو پیٹ میں جاتا ہے یہ تو پیٹ کا رزق ہے یہ تو میدے کا رزق ہے آپ جانتے ہیں کہ کھانے اور پینے میں کچھ چیزیں حلال بھی ہیں کچھ حرام بھی اس کا تعلق تو کھانے پینے کے ساتھ ہے جو چیزیں میدے میں جاتی ہیں پیٹ میں جاتی ہیں اس میں بھی ہر چیزیں حلال نہیں ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ حلال نہیں ہیں امام علمیاء کے غلاموں یہ تو ہوا پیٹ کا رزق آنکھوں کا رزق آئے صرف پیٹ کا رزق نہیں ہوتا آنکھوں کا بھی رزق ہے اور جس طرح پیٹ کے لیے کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام اسی طرح آنکھوں کے لیے جو رحم نے رزق بنائے اس میں سے بتایا یہ حلال اور یہ حرام نہیں ہے آنکھوں کا رزق کیا ہے دیکھنا کانوں کا رزق کیا ہے سننا تو جو سنتے ہیں اس رزق میں بھی جو سننے کا رزق ہے اس میں بھی رب نے کچھ حلال رکھا کچھ حرام نہیں ہے اسی طرح ٹچ کرتے ہیں پکڑتے ہیں تو پکڑنے میں بھی اللہ نے کچھ چیزیں حلال رکھی کچھ حرام نہیں ہے کچھ ایسی ہیں جنہیں چھو بھی نہیں سکتے ٹچ بھی نہیں کر سکتے اسی طرح زبان بولتی ہے تکلم اللہ نے اس کو بخشا تو امام الانبیاء کے غلاموں اسی طرح بولنے کا جو رزق ہے زبان کا رزق اس میں بھی کچھ حلال رکھا کچھ حرام نہیں ہے سونگنا سونگنا اس سونگنے کے لیے بھی کچھ حلال ہے کچھ حرام آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے تانجدار کائنات فرماتے ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں میری ماں و بینوں بیٹی یا سنو آقا فرماتے ہیں عورت سر سے پہن تک چھپانے کی شئے چھپانے کی شئے یہ حدیث ہے انہوں نے عورت سر سے پہن تک پردے کی شئے چھپانے کی شئے اِنَّ الْمَرَتَ عورت عورت کا معنی ہے پردہ آقا فرمارہے ہیں عورت چھپانے کی شئے تو یہ جو اپنی بیگمات کو بے غیرت افسر اور دنیا دار لوگ بنا سمار کے تارکوں میں لے کے پھرتے ہیں بے پردہ وہ اپنے نبی کی مان رہے ہیں جو شادی حالوں میں انہیں ساڑھیاں پہنوا کے غیر مہرم لونگوں سے ویڈیو اور فوٹو بنواتے ہیں وہ نبی کی مان رہے ہیں اور ظالموں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جسے لے کر پارک میں پھر رہا ہے یہ دکھانے کی نہیں چھپانے کی جہے اور آپ کو عجیب بات نہ پھانو قرآن پھانک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے نا مال یہ ہم نے دنیا کی زینت بنا دی کہ تمہارے کھیت کھلیان ہیں تمہارے جانور ہیں دودھ دینے والے تمہارے گھوڑے اس دور کی بات یہ سب کچھ ہم نے دنیا بھی زینت بنا دی تمہارے لئے اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے بھی بیٹے بھی تمہاری دنیا کی ہم نے زینت بنا دی ہے تمہارے مال تمہارے بمگلے پوٹھیاں تمہارے پلانٹ تمہارے دودھ دینے والے جانور یہ سب ہم نے دنیا کی زینت بنا دی اسی طرح تمہارے بیٹے بھی دنیا کی زینت بنا دی قرآن میں مگر آپ حیران ہوں گے میری ماں بینوں بیٹی جو تم بھی غور کرو پورے قرآن میں میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں بھی میں نے تمہاری دنیا کی زینت بنا دی بیٹوں کا نام لیا بیٹے زینت بنا دی یہ دنیا پورے قرآن میں نہیں فرمایا بیٹیاں بھی دنیا کی زینت بنا دی کیوں اس لیے کہ دنیا کی زینت وہ بنائی جسے دنیا دیکھتی ہے باپ جا رہا ہوں نا چار جوان بیٹے ساتھ ہوں ایک تمکنت ایک وقار ہوتا ہے یہ ایک دنیاوی زینت گوڑے دودھ دینے والے جانور کھیت لیل آ رہے ہیں یہ سب دنیا کی زینت تو زینت وہ ہے جسے دنیا دیکھتی ہے تو اللہ نے پورے قرآن میں نہیں فرمایا تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری زینت بنا دی کیوں فرمایا نادان بیٹیاں دکھائی نہیں جاتی بیٹیاں چھپائی جاتی ہیں قرآن بھی تائد کر رہا ہے سمجھے کہ بیٹی تو چھپانے کی شئے ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا ان المرات عورتن فرمایا عورت سر سے پہنچ تک چھپانے کی شئے ہے اور آج دیکھ لے کہ یہ جو پارکوں میں لے کے پھر رہے ہیں یہ جو شاپنگ مالوں میں لے کے پھر رہے ہیں یہ جو بازاروں میں میک اپ کرواں کے لے کے پھر رہے ہیں یہ چھپا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں اور ان بدبختوں کو نہیں معلوم ان کا کیا حجر ہونے والا ہے سنو حضور کی حدیث امام الانبیاء فرماتے ہیں سلاسطن لا يدخلون الجننة ولا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ امام الانبیاء فرماتے ہیں تین بدنصیب حضر ہیں قیامت کے دن جنت جانا تو دور کی بات ہے اللہ رب العزت ان پر نگاہِ رحمت بھی نہیں ڈالے گا کہ میری ماں و بینوں بہتیوں گوھر سے سننا اس حدیث میں ایک قسم تمہاری بھی ہے یہ تین قسم سے ہیں بدنصیب جنت نہیں جائیں گے اور جنت جانا تو دور کی بات نگاہِ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی محبت کی نظر بھی نہیں ڈالی جائے گی حضور فرما رہے ہیں کون الان کو لے والدی ہے ابان الانبیاء نے فرمایا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اندر بول عزت نہ انہیں جنت میں داخلہ دے گا نہ ان پر دے گا حرامت لے گا یہاں کتنے جوان بیٹھے ہوگے کہ جنہوں نے بیوییں خوچھ رکھی ہیں اور ماں باپ کو رولا رکھا ہے انہیں آسو دے رکھے ہیں بیویوں کو مسرح سے دے رکھی کتنے ہیں جو بیوی کی مانتے ہیں ماں کی نہیں مانتے ہیں اور ماں کو کوئی شہد دینی بھی ہو تو وہ بیوی کے ہاتھوں سے دلواتے ہیں یہ یاد رکھو اگر اپنے ماں اور باپ کو کوئی شہد دینی ہے تو اپنے ہاتھوں سے دو بیوی کے ہاتھوں سے نہ دلواؤ تاکہ وہ اس کے سامنے نظر جھکا نہ سکیں جب بیوی کی ہاتھوں سے جائے گی تو اس احسان میں بیوی بھی شریک ہو جائے گی آج کتنے جوان ہیں تنخواہ ملتی ہے نا اچھی کھانے کی چیز گھر میں لاتے ہیں بیوی کے لیے اور ماں باپ سے چھپاں کے پہنچاتے ہیں اور ان بدبختوں کو نہیں معلوم کہ جسے تو نے اگنور کر رکھا ہے اور جنہیں بھلایا ہوا ہے وہ انہی کے سبب سے تو تجھے رزق ملا ہے امام علمیہ فرماتے ہیں ہمارے بات سمجھتے ہیں بھئی میں کماتا ہوں دفتر میں جاتا ہوں کاروبار کرتا ہوں اور بوڑے ماں باپ گھر میں صرف روٹی ہیں پھوڑتے رہتے ہیں سنو میرے آپ نے کیا فرمائے 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 جو سفید بالوں والے گھر میں بیٹھے ہیں جس دن ان کے ہاتھ اٹھنے سے رہ گئے اس دن تو نہ جی سکے گا تمہیں نہیں معلوم تیری ماں کا مقام کیا ہے تجھے نہیں معلوم تیری ماں کا مقام کیا ہے اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے اتنی محبت قام کرتا ہے اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے جس دن ان بزرگوں کے ہاتھ نہ اٹھے تیرے لیے دعا کے لیے ایک دن جینا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا اللہ کی عزت کی قسم جس گھر میں ماں بیٹھی ہو باپ بیٹھا ہو اوپر سے اترنے والی بلائیں اپنے راستے بدل لیتی ہیں یہ ذہن میں رکھی ہیں یہ بیلاؤس ہیں محبت کرنے والے میرا زندگی بھر کا تجربہ آئے میں کوئی پچیس بلکہ تیس پینتیس سال سے سفر میں ہوتا ہوں ایک شہر میں خطاب گاؤں میں خطاب رات دن سفر کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ تو جب میں گاؤں میں تھا تو رات کو کبھی دو بجے پہنچتے کبھی چار بجے پہنچتے کچھ ٹائم جو نہیں مکرر ہوتا تھا تو سفر سے جب پہنچتے نا بیوی بھی ہے بچے بھی مگر تیس پینتی سال تاج دارے کائنات کے علاموں میں دیکھتا رہا جب بھی دروازے پہ دستک دی ہیں بیوی نہیں بولی ہے بچے سو رہے تھے بیوی سو رہی تھے دروازے پر جب بھی دستک دی ہیں یا جواب ماں نے دیا ہے یا باپ نے دیا ہے سمجھ رہے تھے بیگمیں بڑی محبت کے دعوے کرتی ہیں بیگمات بیوی ہیں بڑی محبت کے دعوے کرتی ہیں مگر سو جاتی ہیں جب تُو سفر میں ہوگا یہ تیری ماں ہیں جو تیرے پلٹ کے آنے تک تیرے لیے سو بھی نہیں سکتی کہ بیٹا سفر میں ہے معلوم نہیں کیا بنے کھنے میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے جب بھی دروازے پہ دستک دی یا امہ جی بولیں بیٹا ہم آ رہے ہیں دروازے کھول اور اللہ کی عزت کی قسم دن کو گھر میں گئے اگر بیوی بچے جاغ رہے تھے تو بیوی کی نظر جیر پہ ہوتی ہے بچوں کی نظر بیگ پہ ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے کیا لایا اور سب سے پہلے ماں پوچھتی ہے میرے بیٹا بتا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے یا باں پوچھتا ہے بیٹا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے یہی تو دو رشتے ہیں میں کہا کر داؤں جس طرح دنیا میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے اسی طرح کائنات میں نہ دوسری ماں ملتی ہے نہ دوسرا باپ ملتا ہے تو جن کی اتنی بیلاؤں سے محبتیں ہیں انہیں ہم نے آنسو دے رکھے انہیں ہم نے رولا رکھا ہے امام علمیہ فرماتے ہیں نمبر ایک اللہ حکول والدی ہے جس بدبخت نے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے ماں باپ کا رولا رکھا ہے قیامت کے دل جنت جانا تو دور کی بات اللہ رب العزت پیار کی نظر بھی نہیں ڈالے گا اس لیے جاؤ آج اس مجلس سے اٹھ کر جن کی ماں نراض ہے اسے راضی کرو باپ نراض ہے تو اسے راضی کرو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ باپ اگر بیٹھا ہو نا یا سو رہا ہوں اور بیٹا اس کے پاؤں کے طلبوں کے ساتھ صرف ایک بار اپنی زبان لگا دے بوسہ دینا الگ چیز ہے چومنا بوسہ دینا یہ الگ چیز ہے بابا صاحب فرماتے ہیں بوسہ نہیں بیٹھا اپنے باپ کے پاؤں کے ننگے طلبوں کے صرف ایک بار زبان لگا دے اس کا یہ عمل دس سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید علماء اہل سنت امام علمپیہ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان جنت میں جائے اور اب سننا میری ماں و بین و بیٹی ہو اب اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں عورت نہ فرمانی کرے ماں باپ کی بیٹی کرے یا بیٹا کرے دونوں کا یہ حجر ہونے والا ہے اور دوسری چیز امام علمپیہ نے فرمایا والمرت المترجلت المتشبہت بررجال امام علمپیہ فرماتے ہیں میری امت کی وہ عورتیں جنہ رب نے بنایا عورت ہیں مگر مردوں کی طرح بے پردہ پھرتے ہیں اور مردوں کی طرح شکل و صورت بنا رکھی ہے آقا فرماتے ہیں وہ جنت جانا تو دور کی بات اللہ نگاہ رحمت بھی ان پر نہیں ڈالے کہ ہیں عورتیں اور مرد بنی پھرتی ہیں آج عورتوں نے بال کٹوا لیے مردوں کی طرح آج کپڑے پہنتی ہیں مردوں کی طرح آج عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں مردوں کی طرح امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کی زندگی میں کہیں رحمت آن سکتی ہے جس پر حضور لعنت دے دے امام الانبیاء نے اپنی امت کے دو قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ممبر پہ کھڑے ہوکا سیابا کہتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلہ یلبس لبست المرات والمرت قلبس لبست الرجلے امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں والا لباس پہنتے ہیں میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں والا لباس پہنتی ہیں آج عورتوں کا لباس دیکھیں کیا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ عورت جو مردوں کی وضع قطع اختیار کرتی ہے اور شکل و صورت بنا دی وہ جنت نہیں جائے گی اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں لالے گا اور نمبر تین میری آقا نے فرمایا what the use یہ the use کون ہے یہ وہ بغیرت مرد ہیں جسے غیرت ہی نہیں آتی کہ میرے گھر میں کون غیر مہرم آتے جاتے ہیں اور میں پارکوں میں اپنی بیوی بنا سمار کر کن غیر مہرموں کے سامنے لے جاتا ہوں آقا نے فرمایا یہ بغیرت ترین بندہ ہے میری امت یہ جنت کی لائک ہے اور اس پر نگاہ رحمت بھی نہیں لالی جائے اب دیکھیں کہ ہم کس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں حضور کو مانتے ہیں مگر حضور کی نہیں مانتے ہیں تائیدار کائنات نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے لا یبالل مرو پرواہ ہی نہیں ہوگی کلمہ میرا پڑھیں گے امت ہی میرے کہلائیں گے پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کرتے ہیں کہ حرام کرتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز قتم ہو جائے گی آج ہر گھر میں امیروں کا گھر ہے یا غریبوں کا گھر جس گھر میں عورت ہے نا اس گھر میں دو چیزیں ضرور ہیں ایک لپسٹک جس کو سرخی کہتے ہیں دوسرا نیل پالش جو ناخنوں پہ عورتیں پالش لگاتی ہیں یہ دو چیزیں امیر ہو یا غریب ہر گھر میں موجود ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہر گھر میں ہیں مگر نبی کی شریعت کا علم ہر گھر میں نہیں ہے بی اے بی ایڈ ہیں ایم اے ایڈ ہیں بچیاں ایم اے سی ہیں استانیاں لگی ہوئی ہیں پڑے لکھے ہیں ماسٹر کی ڈگرییاں لے رکھی ہیں مگر انہیں شریعت کی اتنی ہوا بھی نہیں لگی میں بتانے لگا ہوں امام العبیاء کے علاموں یہ جو ناخن ہیں یہ اللہ نے بنائے اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کا جسم ناپانک ہو جائے جس عورت پر غسل واجب ہو جائے اگر نیل پالش لگی یہ ناخنوں کا تو جب تک پاؤں اور ہاتھ کے تمام ناخنوں سے مکمل طور پر پالش اتارے نہیں سو بار بھی غسل کر لے جسم پاک ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ پالش جو ہے نا وہی پینٹ کی طرح اوپر لگ جاتی ہے پانی نہیں پہنچتا جو اللہ نے ناخن بنائے ان تک تو یہاں کئی جوان ایسے ہوں گے جن کی شادی کو سال ہو گیا مگر ان کی بیوی نے پورے سال میں نیل پالش اترنے ہی نہیں دی شادی کو چھ مہینے ہو گئے مگر جو دلن آئی ہے اس نے نیل پالش پھیک کی بھی نہیں پڑنے دی مدم بھی نہیں ہونے دی روز لگا لیتی ہے اور اس ایک سال میں اس پر غسل واجب ہوا ہزار بار اس سال میں جسم ناپاک ہوا ہزار بار اور نبی کی شریعت کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی تو کتنی گندی ہو چکی ہے کتنی ناپاک ہو چکی ہے امام النبیہ کے علاموں اور یہی ناپاک عورتیں جو گھروں میں ہیں یہی پھر آٹا گوندتی ہیں انہوں کے ساتھ یہی پھر روٹیاں پکاتی ہیں اور گھر میں ایک ہی تو بابا رہ گیا ہے جو آزان سن کے مسجد چلا جاتا ہے جب اتنے گندے ناپاک ہاتھوں کی روٹی وہ بیچارہ کھاتا ہے تو پچاس سال جو سجدوں کا نور اندر لیا تھا وہ ہر شہ بجا بیٹھتا ہے وہ ہر روشنی بیٹھا بیٹھتا کہ اتنے گندے ہوتھوں نے آتا گوندہ روٹی پکائی ہے کہ سو بار غسل واجب بیعا مگر اس کا جسم ایک بار بھی پاپ نہیں ہوا چریت کے مطابق ہے دل کے پپولے جل اچھے سینے کے دانگ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور پھر آج جو کالیجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتی ہیں وہ بد وقت اپنے ناکھن لمبے کر لیتی ہیں ناکھن بڑھا لیتی ہیں اور امام الانبیاء نے فرمایا دس چیزیں ہر نبی کی سنت ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ایک نبی کی سنت ہیں مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں دس چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلقی انسانی نیچر اور فطرت کے ساتھ ہیں اور یہ ہر نبی کی سنت ہے ہر نبی کی سنت ہے ان میں ایک چیز یہ ہے ناکھن بڑھ جائیں تو ہر ہفتے ترانش لے ناکھن کانٹ لینا یہ ہر نبی کی سنت ہے مگر بدنصیب بچیوں نے آج ناکھن بڑھا لیے فیشن کے طور پر ناکھن لمبے کر لیتی ہیں اور جس کے ناکھن بڑھے ہوئے ہوں جب وہ آتا گونتی ہیں نا تو ناکھنوں کے نیچے آتا چلا جاتا ہے وہ ہاتھ دونے سے بھی نہیں نکلتی ہیں اندر جانکہ وہ خوشک ہو جاتا ہے اور جس عورت کے ناکھنوں کے اندر آتا لگا اور خوشک ہو جائے اس کا جسم ناپاک ہو جائے وہ ہزار بار گسل کرے آتے کی وجہ سے اگر اصل ناکھنوں تک پانی نہ پہنچا تو جسم پاکی نہیں ہوگا تو دیکھیں کہ کتنی جوان لڑکی ہیں جو انہوں نے ناکھن بڑھا رکھی اللہ نے انسان بنایا وہ چڑھلے بنی ہوئے ہیں اور پھر پھر کہتا ہے خامد بھی کہتا ہے کمائی کرتا ہوں پر رزق میں برکت نہیں ہوتی گھر میں نہوستیں ہیں جگڑیں ہیں دلوں میں بغض ہے کینہ ہے بے برکتی ہے گھر میں آو میں تجھے اپنے آقا کی حدیث سناوں سناو امام الربیاء فرماتے ہیں فرمایا میرا امتی وہ امتی جس کے گھر میں غریبی ہو غریبی نے دیرے جمع رکھے ہو اور میرا وہ امتی چاہے میرے گھر سے غریبی نکل جائے وہ میری سننا سمجھ کر جمعہ رات کے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناکھن کٹ لے گھر سے غریبی نکل جائے گی نارے رسالت نارے رسالت سلمہ اہل سنت اور ناخن تراشنے سے آقا کی سنن سمجھ کر گھر سے غریبی نکلتی ہے اور ناخن بڑھانے سے گھر میں غربت پیدا ہوتی ہے بے برکتی آ جاتی ہے نہوست آ جاتا جاتی ہے مگر آج بہت بیٹی ہیں کیا کر رہی ہیں کیوں اس لیے کہ انہیں شریعت کی حبا بھی نہیں لگی عورت اپنا مقامی بھول گئی جو چراغ خانہ تھی وہ شمع محفل بنی ہوئی ہے میری ماں و بین و بیٹیوں آپ کے ذوق تبعہ کے لیے بات کرنے لگا ہوں کبھی مسلمان عورتوں کا مقام کیا ہوتا تھا یہ غور سے ستنا ہے ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف یہ بالخصوص جو چشتیہ سلسلے کے اولیاء ہیں آج بھی اور گزر چکے وہ صبح و صبح وظیفے کے طور پر اس کتاب کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ شروع بھی درود سے ہوتی اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے پوری کتاب ہی درود و سلام سے بری ہوئی